امکانیم تو اس استتی میں جب یہ راسی پرتیرود ہیں اور اچڑ ہیں تو یہ پرتیرود کے لیے کام کرنے والا جو ینتر ہیں اس ینتر کو کہا جائے گا پرتیرودھک جس کو انگریجی میں پرتیرودھ کے لیے ریسسٹنس اور پرتیرودھک کے لیے ریسسٹر سبت کا پڑیوک کریں گے اور اسی کڑی میں کاربن چونکہ کاربن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک اوہہ دھرمی تک تو جو بیدودھاناتمک اور بیدودھاناتمک دونوں پرکار کے تتوں سے سنجوگ کرتا ہے اسی لیے اس کے کمپاؤن سربادک ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں کوئی بار سو عویقریہ بھی نہیں ہوتی اور اسی کڑی میں ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں کاربن ریسسٹر کاربن پرتیرودھک آئیے پالیس کے پریشت بھومی کو ہم بتاؤیں کاربنہ کیجئے کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ دھارا کا مان پریپت میں یا بیوہار میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ دھارا کا مان کبھی کبھی بڑھتا ہے اس کو ہم لوگ اپنی بھاسا میں آتی بھارن یا لگوپتھن جو آگے ہم لوگ کو پڑھنا ہوگا سو پریڑن کے تحر تو آتی بھارن اور لگوپتھن کی اس دھتی میں دھارا کا مان پریورتیت ہوتا ہے اور چکہ اوم کے نیمانوسار پرتیرودھ دو راسیوں پر نربھر ہے یعنی دھارا پر آگیوانتر پر اگر ان دو راسیوں میں کوئی پریورتن ہو کلپنا کیجئے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں آپ کے پیر کے پاس کے زمین ہلنے لگے تو یہ نصت ہے کہ آپ سوتا ہلنے لگیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو جو مکھ اس کے زمین ہیں یہ زمین ہیں بیوانتر تتھ دھارا اور دھارا کا مان جب پریورتیت ہوگا تو یہ نصت ہے کہ پرتیرودھ کا الگ الگ مان چاہیے تو یہ پرتیرودھ کو جتنی پریپتھ کو پرتیرودھ کی اوشکتہ سمیان روح جب جتنی پرتیرودھ کی اوشکتہ پرے اتنے پرتیرودھ کو بیوستہ کرنے والا اتنے پرتیرودھ کو پروائیڈ کرنے والے یندر کا نام ہے کاربن ریسسٹر کاربن پرتیرودھ ہے آئیے اس کو مانک بھاسا میں ہم سمجھنے کوشز کریں وہاں اویاو ہم لکھ سکتے ہیں وہاں یوکتی وہاں اویاو جس کا کاری پڑیپتھ میں بسس پرتیرودھ پٹان کرنا ہے کاربن پرتیرودھ کا کھلاتا ہے پریچھا میں جب بھی لکھئے تو آپ ان کو پنکچویٹ جرور کیجئے اس سپر دھیان لکھا کیجئے ایک کمپوننٹ یہاں بھی آپ سنگل ایڈورٹ گوما میں بند کر سکتے ہیں ایک کمپوننٹ ایک کمپوننٹ جس کا کاری پڑیپتھ کو آوشیا جیتنا جاروڑی ہے اتنا وہ پرتیرودھ کی لوز تھا جس ینتر سے کرتے ہیں یا جو ینتر کرتا ہے اس ینتر کو کاربن رسسٹر کرتے ہیں اب کاربن رسسٹر کی بات آتی ہے تو نشیط روپ سے کاربن آتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ نشیط روپ سے یہ رسائن کا انگ ہے اس لئے اس کے بناوٹ کو ہم نے دو بھاگوں میں بات کر لکھا ہے ایک پڑیاس کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو انگیت کرنے کے لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ بھوتک اور رسائن کا سامنجس سے کیسے پرتیر پوائنٹ پر بیٹھایا جا یہ ایک میرا چھوٹا سا پڑیاس ہے کاربن کے ساتھ سموچت بندن عبی کرتا سموچت بندن عبی کرتا آپ کیمیکل گونڈنگ میں جرور پڑھے ہوگئے مجھے وشواس ہے اس عبی کرتا کو ملا کر کاربن پرتیرودھا بنایا جاتا ہے یعنی آپ اپنے رسائن کے ٹیچر سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی اوشکتہ کیا ہے اور آئیے جو ہمارے بھی سیکنڈ عبیناتہ ہے یعنی اس کی بھوتک بناور چطر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلناکار مارکر سمجھ لیجئے اور اس مارکر پر جیسے ایک لانگ کی دھاڑی دکھ رہی ہے اسی طرح اس پر چار رنگوں کی دھاڑی ہوتی ہے اور اس کے دونوں طرف دار جڑے ہوتے ہیں کالپنک سمجھ جاؤ کہ یہی ہے کاربن رسسٹر رنگوں کی دھاڑیاں اس بات کا پرمان ہے کہ اس کا پرتیرود کتنا ہے تو تھا اس کی شہن سکتی کتنی ہے یعنی بھیل رنگوں کے حساب سے اس کا مان پریورتیت ہوتا رہتا ہے کالپنا کے طور پر ہم نے اے بی چار دھاڑیاں پرائیا پرائیا چار دھاڑیاں اے بی سی ڈی ہوتی ہیں جس میں اے بی اور سی پرارمبک کے شروع کے تین کوڑ جو پرتیرود مان کو درساتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ڈی والا سہن سکتی کو درساتا ہے یعنی کارمن کوڈ پرتیرودھک کالر کوڈ ریسسٹنس کو انڈکیٹ کرنے کا تڑی کا ہے ایک سکوٹ بھاسا میں جس کو سامنے طور پر ٹرک کہیں گے اس کو کیسے یاد کریں وہ کو بی بی روڑ یعنی اس پر جو دھاڑیاں ہیں برنوں کے رنگوں کی دھاڑیاں ہیں ان رنگوں کی دھاڑیوں کے دھاڑ پر ہم اس کا پرتیرودھ کیسے ہی کہا لیں اس کے لئے ایک سامنے کوٹواسا ہے بی بی روڑ گریٹ بریٹین بھیری گوڈ وائف یعنی اس میں بی بی روڑ جہاں تک ہے اس میں پرتیک لیٹر کو کلر بناتے ہیں اس کے بعد گریٹ بریٹین بھیری گوڈ وائف جتنے وڈ ہیں اس کے پہلے لیٹر یعنی بولڈ لیٹر کو کلر کوڈ بناتے ہیں تو آئی وو بی مطلب بلیک بی سے براؤن آر سے ریڈ آر سے اورنج وائی سے ایلو جی سے گرنٹ ہم کوئی امید ہے کہ آپ سب کو اس کا ہندی تو جرور پتا ہوگا بی سے بلو نیلا بیگنی وائلٹ اور جی سے گری ہے گری جی آر ای وائی گری بنے بادامی ہوتا ہے اور ڈبلو سے وائٹ اس کا کلر کوڈ ہے ابو دیکھو یاد رکھو بی بی روڑ گریٹ بریٹین بھیری گوڈ وائف یہ کلر کا سریج یاد کرنا تھوڑا کتھین ہے اس لئے اس کو کٹواسا میں درسان آگیا ہے بی بی روڑ گریٹ بریٹین بھیری گوڈ وائف تو بلیک براؤن ریڈ اورنج ایلو گری بلو وائلٹ گری وائٹ اور اسی طرح سے کلر کوڈ کو درسان آئیں گے جیرو انگ تو آپ کو پتا ہوگا جیرو سے لے کر نو تک جیرو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ اور نو جس کے سامنے جو انگ پڑھتا ہے سمجھئے کہ وہ اس کا کلر کوڈ ہے تو یہ پہلے تین جو تھا ریسسٹنس پاور کے لیے چارٹ یاد کرنا ہے اسی لئے ہم نے اس کو دو انگ کا پیوک کیا ہے تاکہ انگ کی انتر کو آپ سمجھ سکیں سہن سکتی ٹولڈنس پاور جو ڈ ڈھاری ہے چوتھی دھاری ہے اس چوتھی دھاری میں سنہرا گولڈ کا پانچ پرسنٹ سہن سکتی ہے سلور کا دس پرسنٹ ہے اور انگ کا بیس پرسنٹ ہے اب برن کوڈ کلر کوڈ پرتی روض گیاد کرنا کل سے گیاد کریں ایک نمبر دیکھو وہ بیلناکار بستو کا رنگ مطلب اس کا بیلناکار بستو کا رنگ اے پرثم سار تھکنگ بیلناکار بستو کا رنگ بی دویتیے سار تھکنگ مطلب یہ دونوں کا آنک لکھیں سی دیکھو وہ بیلناکار بستو کا رنگ سے شن کے سنکھیا ارثات گونک بتائے گا یعنی یہ دونوں کا سیدھے کوڈ ڈالیں گے کوڈ نمبر کلر کوڈ ڈالیں گے اے اور بی کا اور سی جو ہے بابو اسی جو ہے اس کا کیا ہوگا جتنا کوڈ ہوگا اتنا ہی جی نوز پر ڈالیں گے اور کے سنکھیا ارثات گونک بتاتا ہے اور بیلناکار بستو کا رنگ ڈی سہن سکتی کو بتاتا ہے اسی کتار ہم نے ایک کوششن چینیت کیا ہے ایک کارون کوڈ پرتی روضک پر چار رنگ ہارا لال نیلا سنہرا رنگ کی چار پٹی ہے اس کا پرتی روضی تاؤن سہن سکتی یاد کریں یعنی کون کون رنگ کی پٹی ہے بابو ہارا ہے پھر کیا ہے لال ہے پھر نیلا ہے اس کے بعد ہے سنہرا ہے اس کو کیسے حل کریں یہ طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں لال دیکھئے ہارا ہے پھر لال ہے پھر نیلا ہے پھر سنہرا ہے جس کرم نے یہاں دیا ہے بابو اسے کرم کو یہاں لاکر لکھ دیں گے تھوڑا سا انترال کر کے اب ہڑا پہلا دیکھو ہڑا تا گرین گرین کا کلر کوڈ ہے پانچ لال ریڈ کلر کوڈ ہے دو نیلا اب نیلا بلو بلو چھو ہے تو اس کو ایسے لکھیں گے گونے دس کے پاور چھو یعنی جتنا ہوگا تیسرا سی جو کرڑ ہوگا وہ دس کا پاور کریں گے دس کا پاور چھو پھر اگلا چوتھا سنہرا تا یہاں پانچ پرسنٹ پہلے دیکھیں وہ وہ یاد کی یہ کیا کرتا تھا کہ ایک کا سار تھکن بنے پہلا کلر کا سار تھکن تا دیکھو یہاں گرین کا سار تھکن ہم نے یہاں پانچ لکھ دیا دوسرے کا بھی سار تھکن تا دوسرا لال ہے اس کا بھی سار تھکن ہم نے دو لکھ دیا تو یہاں ہو گیا تیسرے پرسہ او دھان تیسرا رنگ کیا ہے نیلا نیلا کا کیا ہے بلو اور تیسرا رنگ جو ہوگا دس کا پاور اس کا جو کوڈ ہوگا نا اس کو پاور کر دیں گے یعنی دس کا پاور چھو اگر مان لیجے کہ یہاں اگر سپید ہوتا تو وہاں کیا کرتے وائٹ دس کا پاور نو کرتے مان لیجے کہ یہاں اورنج ہوتا سنکرہ ہوتا تو اس اتتی میں دس کے پاور تین کرتے اگر مان لیجے وہاں بلیک ہوتا تو دس کے پاور جیرو کرتے اور یہ تو تینوں یہاں دیا ہی ہے تسونہرہ کا پانچ پرسنٹ تو اس کا دیکھو وہ کتنا آسان ہے پرتی روضھ لکھ دیں گے پرتی روضھ برابر باون گونے دس کے پاور چھو پانچ اور دو باون گونے دس کے پاور چھو اور چھمتہ اس کا کیا لکھیں گے سہن سکتی کیا لکھیں گے سہن سکتی لکھیں گے پانچ پرسنٹ اس کا مطلب کہ اس آدھار پر آپ برنکوڑ پرتیوڈ کی پرتیوڈھت چھمتہ اور اس کی سہن سکتی کو گیاں کر سکتے ہیں ساتھی ساتھی یہ اب تک آپ کو فست ہو گیا ہوگا کہ اس کا سرکٹ میں کار یہ کیا ہے تتھا یہ بنا کیسا ہے بھوتک بناوٹ اس کی کیا ہے اور رسائنک بناوٹ کیسے ہوتا ہے یہ جرور آپ نے سمجھا اس کے بعد ہم لوگ پرتیوڈ کا سموہن آج پڑھیں گے اور پرتیوڈ کا سموہن میں آپ کو جیسے وہ کنڈینسر کا سموہن آپ نے پڑھا تھا سترینی کرم سموہن سمنامتر کرم سموہن اور مستر کرم سموہن جیسے آپ نے پڑھا تھا ٹھیک اسی پرکار سے یہاں سترینی کرم سموہن سمنامتر کرم سموہن اور مصرد کمزمون یہاں بھی ہے اور اس بات کو مار کرو بو کہ اس میں بھی ہم نے بتا تھا کہ ایک قدم دوسرے کے رین ایسا کر کے بتا تھا وہی بوستہ یہاں بھی ہے اس کے گندر میں بھی ہم نے بتا تھا کہ اس میں پرتیک سرینی لگا تو پرتیک سے پروائی دھارہ کا سمانی اور پرتیک کا بھی بہانتر الگ لگ تو یہاں تل پرتیرودی ادی آر ہے تو آر ون آر ٹو آر تھری پرتیک سے پروائی دھارہ آئی چکی نیمانو سال اوم کا نیم کیا کہتا ہے وہ وہ کی بھی برابر آیا تو پہلا پرتیرود ہے بی اے یہ پریپت جو دیکھ رہے ہیں بی اے اور بی کے بھی چارون ہے تو بی اے مائنس بی بی برابر آئی آرون ایکویشن ایک ہو گیا اس کے بعد بی بی مائنس بی سی بی بی مائنس بی سی آئی آر ٹو ہو گیا ایکویشن ٹو ہو گیا اور تیسرا پرتیرود بی سی مائنس بی ڈی وہ آپ کو آئی آر تھری تیسرا ہو گیا سمتولے پرتیرود بی سی مائنس بی ڈی برابر آئی آر اب اب وہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ان تینوں سمی کرنوں کو ہم جوڑ دیتے ہیں ان تینوں سمی کرنوں کو جدی جوڑتے ہیں تو بی اے مائنس بی بی پلس بی بی مائنس بی سی پلس بی سی مائنس بی ڈی برابر یہاں ہوگا بی اے مائنس بی ڈی مطلب یہاں یہ یہ اور یہ ملا کر یہ پورا اس کا مطلب کہ ایسے اس کا value کیا ہو جائے گا اب وہ اس کا ایسے value دیکھئے آپ ہی آئی آر من ہے اس کا value دیکھئے کیا ہے آئی آر ٹو ہے اس کا value کیا ہے آئی آر تھری ہے اور اس کا value آئی آر ہے اس ستتی میں آئی کمن تو کیا ہوگا آر من پلس آر ٹو پلس آر تھری برابر آئی آر آئی آئی کنسل آر ون پلس آر ٹو پلس آر تھری برابر آر اس اس ستتی میں اس کا طلع پرتی روض گیات ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو آر یہیں سوچت کر دیں کہ آپ کو پہلے ویم نے بتا دیا ہے کہ میرا ویڈیو بنانے کا صرف اور کیول صرف یہ ادیس سے ہے کہ ہمارے اپنے بیچ کی کیول ویدیارتی پڑھ سکیں باقی دوسرے کو اگر لام ملتا ہے تو میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے لیکن میرا یہ ادیس سے نہیں ہے کہ اس کا بیوشائی کرن کیا جائے اس لیے بیوشائی کرنے لیکن لیکن اس طریقے کی تھیوری میں آپ نفس ہیں جس سے آپ کا کنسپٹ ہی بگڑ جائے اس بات کا بھی اتھیان رکھا جائے